چونکہ حضرت نو علیہ السلام کے پوتے ہند نے اپنے بزرگوں کو خدا کی عبادت اور اطاعت گزاری کرتے ہوئے سنا اور دیکھا تھا لہٰذا وہ خود بھی اسی راہ پر گامزن رہا اور اس کی اولاد بھی کئی نصروں تاکہ کسی مشرب کی پیروی کرتی رہی مہراج کے زمانے میں ایران سے ایک شخص ہندوستان آیا اور اس نے جہاں کے لوگوں کو افتاب پرستی کی تعلیم دی اس کی تعلیم کو بہت فروغ حاصل ہوا جہاں تاکہ ستارہ پرست لوگ بھی آگ کی پرستش کرنے لگے لیکن اس کے بعد جب بہت پرستی کا رواج ہوا تو یہی طریقہ سب سے زیادہ مروع جو مقبول ہوا بہت پرستی کو اس درجہ مقبولیت اس حبب سے ہوئی کہ اس برمن نے راجہ کو اس بات کا شکین انطلاع دیا تھا کہ جو شخص اپنے بزرگوں کی سونے چاندی اور پتر کی شبیہ بنا کر اس کی پرستش کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہوتا ہے اس عقیدے کو لوگوں نے اس حد تک اپنایا کہ ہر چھوٹا بڑا اپنے بزرگوں کے بوت بنا کر ان کی پوجہ کرنے لگے خود راجہ سورج نے بھی درائے گنگا کے کنارے شہر کنو آباد کر کے وہاں بوت پرستی شروع کی رہیت نے بھی اپنے فرماروہ کی تقلید کی اور ہر کوئی اس مشرب کے مطابق اپنے اپنے طور پر بوت پرستی میں مبتلا ہو گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں بوت پرستوں کے نوے مختلف گروہ پیدا ہو گئے راجہ سورج نے چونکے کنوج کو اپنا دارالسلطنت بنا لیا تھا اس لیے ات شہر کی عبادی میں بہت اضافہ ہوا جہاں تاکہ شہر کا پھلاؤ پچیس کوس تک بڑھتا چلا گیا راجہ سورج کی مدد حکومت دو سو پچاس برسائے اس مدد کے بعد اس نے انتقال کیا یہ راجہ شاہ ایران کی کا بات کا ہم اثر تھا اور اسے ہر سال خراج ادا کیا کرتا تھا نیاز اس نے ہمیشہ رستم کیسان کو جات رکھا اس کا بڑا لحاظ کیا اور اپنی بھانجی کی شادی رستم کے ساتھ کر دی راجہ ہر سال بادشاہ ایران کو خراج بھیجنے کے ساتھ ساتھ رستم کے لیے بھی توافع و طحف ارسال کیا کرتا تھا اس راجہ کے پینتیس بیٹے پیدا ہوئے جن میں سب سے بڑا لحراج تھا جو اس کا جانشین ہوا